بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شنگھائی چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک چائنیز ڈش ہے اس کے لیے آپ کو جو اشیاء چاہیے ان میں یہ ہے چکن آدھا کلو بونلس چھوٹے کیوبز میں گٹی ہوئی ہری پیاز آدھی پیالی بندگوپی آدھی پیالی گاجر آدھی پیالی شملہ مرچ دو عدد یہ تمام سبزیاں کٹ لیں کالی مرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچہ سفید مرچ آدھا چائے کا چمچہ سفید سرکہ دو کھانے کے چمچے چائنیز سویا سوس دو کھانے کے چمچے نمک آدھا چائے کا چمچہ چائنیز سوڈ آدھا چائے کا چمچہ آئل ایک پیالی کون فلور ایک چائے کا چمچہ یخنی ایک کپ دیکچی میں آئل گرم کریں مرگی کو لائٹ فرائے کر لیں مرگی نکال لیں اسی آئل سے دو کھانے کے چمچے آئل کراہی میں گرم کریں مرگی، ہری پیاز، گاجر، بند کوپی، شملہ مرچ، کالی مرچ پاورڈر، سفید مرچ، سفید سرکہ، چائنے، سویا سوس، نمک، چائنے، سول ڈال کر دو سے تین منٹ تک فرائے کر لیں رکھنی میں کون فلور ہل کر لیں کون فلور ڈال کر مکس کریں دو منٹ ہلکی آنچ پر رکھیں لیں ابلے ہوئے چاول کے ساتھ گرم گرم سرف کریں